بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ بالکل خیلیت سے ہوں گے شکر الحمدللہ آج گروپ کا آغاز ہو گیا ہے کچھ لوگ میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا یہ جو کام ہے اس میں ان کو برکت دے اور جو سگنل گروپ ہے وہ اچھا چلے اس سے ایک بچے کی میں نے روزی بھی لگائی ہے جو کہ مجھے لگتار جو ہے مارکیٹ دیکھتا رہ گا کیونکہ میں بہت سارے اور کاموں میں بھی مصروف ہوتا ہوں اور اس کے علاوہ بھی مجھے کبھی کبھی میں مارکیٹ اگنور کر دیتا ہوں تو اس کو میں نے ڈیوٹی دی ہے اور انشاءاللہ اس کی بھی روزی روٹی چلے گی بہرحال جیسا بھی ہے میری کوشش تو یہ ہے کہ امانداری سے آپ لوگوں کے کام آؤں باقی اللہ بہتر جانتا ہے نیت یہی ہے اللہ اس میں برکت ڈالے اس وقت جو گولڈ کا ریٹ ہے مارکیٹ میں وہ نیچے آ گیا ہے مارکیٹ کے ریٹ کی بات کر رہا ہوں جو پاکستانی مارکیٹ ہے پر تو لاپی آپ نے اس طرف نہیں جانا کہ جہاں پر ابھی گولڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ تقریباً دو لاکھ دو ہزار ستائیس پہ آ گیا ہے ویسے صبح میں نے بتایا تھا کہ دو ہزار تیس اس کی ریزیسٹنس ہے دو ہزار پچیس بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں دو ہزار پانچ اس کی سپورٹ صبح بتائی تھی ہائی جو ہے اس کا دو ہزار ستائیس کے قریب لگ گیا ہے اور جو سگنل میں نے دیا تھا اس میں بھی میں نے سیلنگ کو ہی ترجیح دی ہے اور سیلنگ میں ہی دیکھنا چاہیے بہرحال یہ اب آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ لینا ہے اور کتنا اس کا ایسل ہونا چاہیے ایسل ہیٹ ہوتے ہیں اور ایسل ہیٹ ہونے کا سے جو ہے وہ وہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا آپ کو جو تھوڑا سا ڈی موریلائز اپنے آپ کو نہیں کرنا چاہیے بہرحال ابھی جو ہے وہ دو ہزار ستائیس کے قریب ہے سلور چوبیس شاریہ ستر پہ ہے اور جو اس کا ہائی لگا ہے وہ 24.77 ہے اور ہم نے اس کو بھی ہم نے 25.5 پر ہم اسے سیلنگ کی طرف دیکھیں گے باراً آئل 75.06 پہ صبح تھا ابھی 75.66 پہ ہے 76.5 پر ہم اسے لیں گے اپنا سیلنگ کی طرف نیسٹیک بھی 15 نیسٹیک دیکھ لیں 15961 پر ہے جن کے پاس فنڈ موجود ہیں اور وہ اس کو 16.150 سے سیلنگ کی طرف دیکھ سکتے ہیں ڈی ایکس وائے بغیرہ کی تو ابھی میں آج بات نہیں کروں گا کیونکہ آج میں نے گروپ بنایا ہے تو مجھے تھوڑا سا اس کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے مجھے سمجھنا چاہیے سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ نو سو اٹھارہ پوائنٹ پلس ہوئی ہے اور ساٹھ ہزار ساتھ سو تیس کا جو اس نے حدف ہے وہ حاصل کر لیا ہے ساٹھ ہزار سے اوپر وہ چلی گئی ہے اور جو پاکستان میں اس پر گولڈ کا ریٹ ہے وہ حالانکہ مارکٹ اوپر ہے دو لاکھ پندرہ ہزار چار سو بیس پر اس کی بائنگ اور دو لاکھ سولہ ہزار ایک سو بیس پر سیلنگ اسی طرح جو آپ کا پیس کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ سولہ ہزار اٹھ سو بیس پر بائنگ اور دو لاکھ سترہ ہزار آٹھ سو تیس پر اس کی سیلنگ ہو رہی ہے اچھا ابھی ہم بات کر لیتے ہیں ڈالر وغیرہ کی تو ڈالر دو سو پچاسی روپے ستر پیسے میں بائنگ دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو ساٹھ روپے میں بائنگ تین سو تریسٹھ روپے میں سیلنگ یورو تین سو بارہ روپے میں بائنگ تین سو پندرہ روپے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر اٹھارہ سو 72 روپے میں 187 روپے میں بائیں اور 199 روپے میں سیلنگ کینیڈین ڈالر 209 روپے میں بائیں 211 روپے میں سیلنگ درہم 78 روپے 25 پیسے میں بائیں اور 89 روپے میں سیلنگ ریال 76 روپے 50 پیسے میں بائیں اور 77 روپے 25 پیسے میں سیلنگ کتری ریال ستتہ روپے تریسٹھ پیسے میں بائیں اٹھتہ روپے تیتیس پیسے میں سیلنگ اور اومانی ریال ساتسو اکتالیس روپے چھبیس پیسے میں بائیں ساتسو انچاس روپے چھبیس پیسے میں سیلنگ بہرین دینار ساتسو پچاس روپے گیارہ پیسے میں بائیں ساتسو اٹھاون روپے گیارہ پیسے میں سیلنگ چائنہ ین انتالیس روپے اٹھاول پیسے میں بائن انتالیس روپے اٹھانوے پیسے میں سیلنگ یہ تھے آج کے ریٹس اور یہ باتیں اچھا جی جنہوں نے گروپ جوائن کرنا ہے نمبر آپ کے سامنے ہیں وہ مجھے وٹس اپ کریں انشاءاللہ دیکھتے ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اور یہ ایک سیریس تر گروپ ہوگا انشاءاللہ کوشش تو یہی ہوگی کہ اس میں امانداری سے ہم کام کر سکیں اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اور دعا ضرور کیجئے گا چاہے آپ گروپ میں شامل ہوں یا نہ ہوں کہ جو لوگ بھی گروپ میں شامل ہیں اور جو لوگ بھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں جہاں جہاں پاکستانی بیٹھے ہیں ان کو نقصان نہ ہو اپنا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا اللہ حافظ